ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ پیٹرول پر اٹھارہ فیصہ سیل ٹیکس لگانے کا کہہ دیا حکومت پیٹرول پر ساٹھ رپئے لیوی کے ساتھ سیل ٹیکس بھی لگائے پیٹرول سمیت تمام اشیاء پر سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جائے ایم ایف کا سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم کر کے ٹیکس آمدنی برہانے پر زور اگر اکوانستان اپنی سرزمین پر پاکستان مخالف دہشتگردوں کو روکنے میں ناکام رہتا ہے تو پاکستان اکوانستان اور بھارت تجوارتی رہداری کو بند کرنے کا حق رکھتا ہے وزیر دفاع خوج و آصف نے خبردار کر دیئے کہا اکوانستان کے ساتھ مسلح تسادم نہیں چوہتے سرحد پار سے دہشتگردی بہت بڑھ چکی ہے سیاسی استحکام کے لیے سیاسی استحکام جو ہے وہ ضروری ہے یہ ہر کوئی کہتا ہے اور یہ درست کہتا ہے لیکن پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی بنیاد جو ہے وہ عمران خان کی ذات ہے اس کی پولیسیاں ہیں اور جسے یعنی مجموعی طور پر فتنہ کہا جاتا ہے ملک میں موشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے رانہ صلی اللہ کا بشورہ کہا بانی پی ٹی آئی ملک سے استحکام دیکھنا پسند نہیں کرتے بانی پی ٹی آئی ملک سے استحکام کے لیے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے پارلیمانی نظام میں منتخب لوگوں کو نظامی حکومت چلانا چاہیے ہم تو یہ بات پچھلے ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو الگیشنز لگے ہیں اگر ان کو کسی بھی ٹچ سٹون آف سینٹی پہ آپ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے جھوٹے سائفر سے سیاست، معیشت اور ریاست کو خراب کیا گیا ڈانرل لوکا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر جھوٹ کہنا نئی بات نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا انتخابی دھاندلی کے عظامات میں کوئی حقیقت نہیں پنجاب اسمبلی کے بجل اجلاف کا تیسرا روز اسمبلی اعتراف میں سیکیورٹی ہائی ایلرٹ ڈانرل لو نے جھوٹا بیان دیا اس پر اصد مجید کو بلایا جانا چاہے اگر سائفر تھا نہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو غلط سزا ہوئی علیہ بین گھنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو پیپا کی حکومت کو غیر آئینی قرار دے دیا کہا چوری کے منڈیٹ والی حکومت کیا دیلیور کرے گی جیڈیشن کامپلیکس ٹور پور کیس میں وزیراعلا خبر پختون خواہ کی 17 اپریل تک زمانت منصور علیہ بین گھنڈاپور کے 9 مائٹ سے متعلق کیس سے وارن گرفتاری بھی منصور اسپیکر اور گورنر قیب پختون خواہ میں ٹھن گئی قیب پختون کا اسمبلی کا طلب کیا گیا اجلاس آج نہ ہو سکا اسپیکر بابر سلیم سواتی نے محکمہ قانون سے رائے مانگ لی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ کیپی حکومت باقلاہت کا شکار ہے غیر آئینی اور غیر قانونی حد کنڈے اپنائے جا رہے ہیں مقصود نشستوں پر حلک لینے کے لیے کیپی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا اجلاس بلانے کیلئے عدالت اور الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس سپیٹرنیٹ اڈیالہ جیل نے اسلاعبات ہائی کورٹ سے معافی مانگ لی عدالت کا جواب پر عدم اتنان کرتا کہا عدالتی حکم پر عمل لا کرنے کے اگرام کا جواب پیش کرنے کی کوشش کی آئندہ سماعت پر عدالت کو مطمئن کرے سلاعبات ہائی کورٹ کا درخواست خزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ بدنوانی کی مقدمے میں اہم پیش رہ تفتیشی رپورٹ میں کیسرہ الہی سمیں دیگر ملزمان گناہگار قرار تفتیشی افسر نے اینٹی کرپشن عدالت لاہور سے گرفتاری مانگ لی اوبوری زمانتیں خارج کرنے کی استعداد زلطی بخاری کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج ایپلیٹ ٹیبیونر لخار ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے سیرینٹ انتخابات کے لیے زلطی بخاری کے کاغذات میں نامزدگی مسترد کی زمین انتخابات کا مارکہ ایک قومی اور چار صبح یا سمیلی میں کاغذات نامزدگی کی جارج پرتال مکمل این اے 119 سے حماد اذر اور پی پی 158 سے چوہدری مونے صلاحی کے کاغذات نامزدگی مسترد جاتی سردی ایک بار پھر لوٹ آئی لہور، راول پڑنی اور اسلاحبات میں بارش، ازاد کشمیر اور ہزارہ جوچر میں بھی بادل برس پڑے دلن چھوٹیوں کے برف کی چادر اولی، موسم سر، محسن موسمیات کے مطابق آج کلکت بلدستان اور بلائی خوے پختون خامے گرد چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برپاری کا انکار تیہاتی مقام ناراہ میں جھیر گوڑ پر گلیشر کے نیچے کئی ہوتلز اپ گئے پر باری کے باعث راستے بند مشکلات کا سامنہ کراچی سے خیبر تک ایک ہی دہائی مار گئی مہنگائی سبزیوں پھلوں سمیت ہر شہ کی قیمت آسمان سے باتیں کند لگی اندروں نے سن میں عوام اغوار لوٹ مار کا خوف، سکھر اور کندھ کوٹ کی مارکٹوں میں سن ناٹا کاروباری حضرات پریشان نیوزلینڈ کے خلاف سریز کیلئے کھلاریوں کے انتخاب پر مشاورت محسن نقوی کی میرٹ اور کار کردگی پر کھلاریوں پر انتخاب کرنے کی ہدایات کہا پی ایس ایل کی بہترین کھلاریوں کو کیمپ میں شامل کیا جائے کسی کی سفارش نہ مانی جائے لوہار میں حروف گاہ کے انوان صرف ان خطاتی کی شاندار نمائش رمضان میں منفرد نمائش کو شرکہ نے بے حد پسند کیا نمائش نئی نسل کو اسلامی خطاتی کے بارے میں اگاہی ملے گی پاکستان سمیر دنیا بھر میں پانی کا دن کہت اور خوشتالی کی درستہ با آواز بلد سنائی دینے لگی پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنے والے ممالک کی فیرس نے پاکستان تیس کے نمبر پر آجیا اور سال دوہزار چوبیس کا پہلا مکمل سورج گرہن آج اپریل کو ہوگا دنیا بھر میں کئی ممالک اس کا نظارہ کر سکیں گے موسیقی